دہشت گردی کے شبہ میں 6 افراد کو امیگریشن حکام نے گرفتار کر لیا ہے گرفتار افراد میں سے 5 کا تعلق پاکستان سے جبکہ ایک کا تعلق اطلاعات کے مطابق افغانستان سے آپ کو عام خبر دے رہے ہیں گرفتار افراد میں سے 5 کا تعلق پاکستان سے جبکہ ایک کا افغانستان سے بتایا جا امریکی اخبار کی جانت سے بھی تذدیقی ہے اور سونو ایٹا ہے یہ علاقہ ایرزونا کا دہشت گردی کے شبے میں یہاں سے گرفتاری عمل میں آئی ہے خورم شہزاد سے تازہ ترین اپ ڈیٹس لیں گے خورم کیا تفصیلات ہیں جی میسیکو کے بارڈر سے پانچ پاکستانی اور ایک افرانی امریکہ میں دال ہوئے تھے ایرازونا سٹیٹ کے جو دیازت ایرازونا ہے اس کے علاقے میں تیس کلومیٹر اندر چلے گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ امیگریشن آم نے ان کو شک کی بنا پر پکڑا لیکن تھوڑی چھ ساتھ جنٹیک انویسٹیکیشن کے بعد ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے ایف بی آئی کے ساتھ جو ہے نا اپنی ہیلپ لے کی کوشش کی تو ایف بی آئی نے آگے نہ صرف ان کو اپنی کسٹیٹی میں لیا بلکہ تسکان جو ان کا مین آفیس ہے ایف بی آئی کا اس ایریجن میں وہاں پہ ان کو پرینسور کر دیا اس کے بعد ان کے دوسرے جو ساتھی تھے سیرین جو ساتھی تھے وہ بھی ادھر سے سیم اٹلانٹی کوشن سے آئے تھے ان کو میکسیکو میں چھاپے مارے کے وہاں پہ گرفتار کیا گیا تو میکسیکو کے اندر سے چھ سات جو سیرین ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا اور ایک خاتون جو تھی ان کو بھی اسی چھاپے کے دن اریسٹ کیا گیا بہت شکریہ خورم شہزار تفصیلات کے لیے امریک ریاست ہے رزولوں سے ایک خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں جہاں پر دیشتگردی کے شبے میں چھے افراد کو مگریشن حکام نے گرفتار کر لیا ہے اور گرفتار افراد میں سے پانچ کا تعلق پاکستان سے ہے جبکہ ایک کا تعلق افغانستان سے ہے